پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحامدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دیکھتے ہیں مارکٹ کا ٹیپ مین انیلیسس جی ایک کوکلی ہم تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں جو نیوز آئی ہے اور جو خبروں میں بھی آ رہے کے لپی ایل ہب کو اور روش کا اگریمنٹ جو ختم ہو رہے تو ایک کوکلی صرف دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب اگریمنٹ ختم ہوں گے تو آگے کا کام ختم ہو جائے گا لیکن پرانے پیسے حکومت کو دینے پڑیں گے بلکہ ہماری یہ انڈرسٹیننگ ہے کہ ان کو کچھ ان کو کچھ فیوچر کے پیسے بھی ہو سکتا ہے ایڈوانس میں دینے پڑے اگر اگریمنٹ ستائیس تک ہے تو اس کو چوبیس میں نہیں ختم کیا جا سکتا لیگلی طور پر کوئی پیسے دیے بغیر صرف بدماشی سے ختم کیا جا سکتا بہرحال مان لیتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگریمنٹ ختم ہو گئے اور اس کے بعد حکومت ان کو کوئی پیسے نہیں دیں گے اس کے بعد میں لیکن پرانے دیں گے پرانوں میں بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکمل نہیں دیں گے لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ریسیویبلز ہیں آرٹن انرچی کے وہ ابھی حکومت سے جو انہوں نے لینے ہیں وہ تقریباً 23 روپے ہیں تو اگر یہ سارے پیسے مل جاتے ہیں تو بھی اس ریٹ پہ نقصان نہیں ہوگا حب کے کیس میں بھی جو پرانے پیسے دینے ہیں وہ حکومت اس کو دے گی اور حب کا تھوڑا سا ویسے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ اگر حب کا بزنس ختم ہو بھی جاتا ہے یعنی کہ حب کی پاور والا بزنس تو حب کی سبسیڈریز بھی ہیں جن کے ساتھ اکریمنٹ ابھی چال رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اب جو دوسرے وینچرز کر رہے ہیں اب اس کو نیچے تو لے کے جا سکتے ہیں اس کا تو کوئی کہہ نہیں سکتے لیکن پھر بھی لانگ ٹرم میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اور جو LPL ہے اس میں تو حکومت نے 40 روپے ان کو دینے ہے اگر کٹیں گے بھی کتنے بھی کٹیں ہیں اگر اس کے آدھے بھی دے دیں تو ان کو 20 روپے مل جائیں گے اور ابھی اس کی ویلیو 16 روپے چل رہی ہے یعنی کہ نقصان اس میں بھی نہیں ہوگا کسی صورت ایکویٹی بھی اگر دیکھ لیں یعنی کچھ اور بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے ایسٹ پڑے ہوں تو آلٹن انرجی کی ایکویٹی 45 روپے ہے تو لوجیکل وے میں کمپنی بند ہوگی تو اتنے پیسے پر شیر شیر ہولڈرز کے لیے ان کے پاس پڑے ہیں سبجیکٹو کے اگر جو پرانے ریسیفبل حکومت سے مل جائیں اور ہب بند نہیں ہوگی تو ہب تو آپ کو بتا دیا چلتی رہے گی اور جو LPL ہے اس کی بک ویلیو بھی 47 روپے آ رہی ہے تو بند ہو جائے گی تو دو ہی چیزیں ہوں گی یا تو ان پیسے اسے جو میجر شیر ہولڈرز ہیں وہ کوئی اور بزنس کریں گے یا وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو اس پوائنٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے دیکھیں ہماری ابھی بھی یہی ہے بات کہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہیں جہاں پہ جیسے ہم نے تھٹا کی اسیسمنٹ کی وہ اتنے تھوڑے سی دنوں میں اتنا اوپر چلا گیا اسی طرح سٹاک مارکٹ میں یہ حرکتیں چلتی رہتی ہیں تھوڑے سی دنوں میں بہت نیچے آ گئے ہیں تو ہمیں تو اس طرح کوئی پریشانی نہیں ہے فائنینشل لوجک کے پوائنٹ آو ویو سے انویسمنٹ لوجک کے پوائنٹ آو ویو سے ہم اس میں نقصان نہیں ہوگا اور اس ریٹ پہ تو کم از کم نہیں ہوگا پھر بھی ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم آلٹین انرڈی میں تھوڑا سا کیرفل ہیں اس میں پہلے بھی ہمارے کو زیادہ شیئرز نہیں تھے ہب میں مناسب تھے اور وہ ہم نے جو ہے اس میں بھی تھوڑے سے مظلہ ابھی اس میں فردر انویسمنٹ اس وقت نہیں کر رہے لیکن الپیل میں آج بھی ہماری وہی سٹریٹیجی ہے کہ وہ پچاس پیسے نیچے آنے پہ ہم تھوڑے سے خرید لیتے ہیں اور ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ پچاس پیسے واپس اوپر جب جائے گا تو بیج دیں گے اور یہ ہماری سٹریٹیجی ہے کہ الپیل یہاں سے زیرو پہ بھی گیا پیسے تو نہیں جا سکتا پھر بھی زیرو پہ بھی گیا ہم ہر پچاس پیسے نیچے جانے پہ تھوڑا بہت اس میں خریدتے جائیں گے یہ ہمارا اس پہ کانفیڈنس ہے یہ ہماری سٹریٹیجی ہے لیکن آپ لوگوں نے سب نے اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا ہے بہرحال کسی صورت ہمارے مطابق اس ریٹ پہ بیچنا نہیں بنتا ultimately آپ کو نقصان ہی ہوگا اور again یہ ساری assessments ہوتی ہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دوڑ اپنی اپنی اگر کل کو کبھی ہماری assessment غلط ہو گئی تو پھر دوڑ اپنی اپنی ہی ہوگی لیکن ہمیں بالکل جیسے ہم نے آپ کو کہا نہ کہ 99.999999999999% ہمیں اپنی assessment پہ trust ہے اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں یہ سارا ڈیٹا ہم نے PSX کی سائٹ سے لیا آپ خود validate کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے